بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم نقطہ نظر میں ہوں آپ کا میسپان محمد عجمل جامی سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب و رحمان شامی ساب آج کی سب سے ہم خبر ملک کی معیشہ سے جڑی ہے ایکانومی سے جڑی ہے ڈالر کی قدر میں تاریخی اضافہ ہوا ہے اور اٹھارہ روپے مجموعی طور پر آج ایک دن کے اندر اضافہ ہوا روپے کی قدر میں اب تک چھتیس فیصد کمی آ چکی ہے مہنگائی کے ایک نئی لہر کا خدشہ ہے اور پھر سرکار ہی بتا رہی ہے کہ رماسال مہنگائی کی جو ایوریج شرائع وہ انتیس فیصد سے زائد رہنے کا خدشہ ہے جو نئی مولیٹری پالیسی آئی ہے اس کے مطابق جو شرائع سود ہے وہ بھی سترہ پرسنٹ سے بڑھ کر بیس پرسنٹ کر دے گئے یہ تین فیصد اس میں اضافہ کیا گیا ہے تو آج عساق دار صاحب کی ٹویٹس بھی ہم نے دیکھے آپ بھی دیکھ رہے ہیں خبروں میں بھی اور ٹویٹر ٹائم لائن پر بھی وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان مخالف ایلیمنٹس ہیں جو کہ ملیشیس ریومرز پھیلہ رہے ہیں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے حوالے سے یہ درست بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے ریزورس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ جلد ہماری ڈیل بھی بن جائے گی ایم افصاد جو کہ ورچول مزاکرات ان کے جاری ہیں اس کے جواب پر چودری فواد حسین صاحب نے پی ٹی اے کسی نیرہ نمہ انہوں نے کہا آپ استیفہ دیں محترمہ مریم نواز بھی ٹویٹ کر رہی ہیں کہ یہ جہاں تک ہم پہنچیں یہ خان صاحب کے دور حکومت کی غلط پولیسیوں کے نتیجہ ہے اس پر حماد عدر صاحب بھی جواب دے رہے ہیں فیکٹ ان فگر کے ساتھ تو سیاسی بحث ہو جاری ہے کہ کون ذمہ دار ہے ذمہ داروں کا تعین ہوتا رہے گا لیکن فی الحال جو صورتحال درپیش ہے دوبتی معیشت اور عدم استحکام کا شکار سیاست یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے مزاکرات ہو رہے ہیں کب تک ہوں گے کب آئی ایم ایف مانے گا کیوں نہیں مان رہا بچلی کیمٹیم پڑ گئیں دیگر اشیاء کی بھی تو آخر ایسا کیا ہے کہ جو آئی ایم ایف ابھی تک ہمارے ساتھ مزاکرات میں کامیابی ہمیں نہیں دے رہا اور بار بار ہماری سٹاک مارکٹ یہ ڈالر کی اوپر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں دم استحکام کسی کیفیت ہے پوری ملک انڈسٹری میں اور ہر عام شہری کی اوپر بیشامی صاحب آج دن بھر اپنے خبریں دیکھیں ڈالر جس طرح اوپر گیا تاثر کیا بنا آپ کو سمجھ کی آئی what went wrong اچانک یعنی اٹھارہ روپے کا ادافہ میں نے کہا اتنا بڑا دھچکہ جو ہے وہ تو تاریخ میں بہت کم لگا ہے یا شاید لگا ہی نہیں ہے اور پھر جو سود کی شرعہ جو ہے بیس چیزرز ہو گئی یہ بھی ایک تاریخی ریکارڈ ہے آپ دیکھیں ڈالر بڑے گا تو ہر چیز پڑے گی اب تو ہم کھانے پینے کی اشیاء بھی منگواتے ہیں گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور سب سے بڑی فتح پر آپ کا دیکھ لیں تیل ہے جس سے بجلی بناتے ہیں ہمارے ہمسائے میں کتا کلامی کوئی دو چار روپے کلو پیاز رول رہا ہے کسان کے پاس جگہ نہیں ہے ہمارے یہاں وہ ایک سو اسی دو سو تک کیا ملتا ہی نہیں ہے اور ہماری اقل ایسی ماری گئی ہے کہ ہم ہمسائے سے پیاز موانے کو تیار نہیں ہیں تجارت کھولنے کو تیار نہیں ہیں یعنی اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں اپنا بوجھ جو ہے مہگائی کے تلے مہگائی کے بوجھ تلے اپنی کور دوری کر رہے ہیں اور وہاں سے چیزیں نہیں آنے دے رہے ہیں اشیاء خرد و نوشی آ جائے جو سستی پڑھیں گی کل جب ہم نے پروگرام ختم کیا تو کل کی تاریخ میں میں نے چیکیا دو سو چھے آسٹھ روپے گیارہ پیسے پر تھا انٹر بینک میں ڈالر کل بھی اضافہ ہوتا ہے چار روپے اس کے بعد دو سو چھے آسٹھ پر بند ہوا آج جو ہے دو سو پچاسی ایسی لمبی اڑان بھری ہے اور یہی نہیں بلکہ اوپر مارکیٹ میں تو آج تین سو روپے سے اوپر بھی ڈالر گیا ہے جس سے بھی باقی ہے جہاں بھی گیا ہوں لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کا کیا کیسے ہوگا اب ساگدار صاحب نے کہا کہ مکمل ہو گئی ہے یہ کرسے سے کہہ رہے ہیں ہمارے تارک باجوا صاحب جو ہیں جو گورنر صابق سٹیٹ بینک کے ایڈوائزر ہیں اس وقت وزارتہ خزانہ کے انہوں نے بھی یہ تسلیح دی بھائی آپ کتنے دنوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں ہوتا کیوں نہیں ہے معاملات ٹھہراو کیوں نہیں پیدا ہوتا آپ دیکھیں بے یقینی اور سیاسی عدم استحقام اس نے جینا حرام کر دیا ہے لوگوں کا اب جب چیزیں ایک دفعہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر اس کو واپس آتے آتے بھی دیر لگتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن میں کچھ ہو گیا اور دوسرے دن میں کچھ ہو گیا تو برحال کوئی مفتا اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ معاشی پالیسی نظر نہیں آ رہی دیگر کئی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ تاخیر جو برتی گئی ہے روایتی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے وہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے دیگر وجوہات کی بنیاد پر ابھی ہمیں آج پروگرام میں جوائن کی ہے جناب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب قیس اسلم صاحب ہمارے آج آپ نے ان کا نامور انقلابی رہنمات ہے سی ار اسلم ان کے بیٹے ہیں داکٹر سلام علیکم آپ نے ان کا آج شامی صاحب مضبون بھی ایک مجرک ہے جو بینک رپسی آپ کا مضبون بھی اپنے پڑا ہے بینک رپسی سے ڈیفالٹ تک اور سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اب ہوگا کیا کرنا کیا چاہیے نہیں نہیں پہلے تو یہ پوچھےنا ہم کھڑے کا ہیں کیوں ڈاکٹر صاحب آج جبکہ اٹھارہ روپے کی چھلانگ لگی ہے ڈالر کو اور شرح سود بھی بڑھ گئی ہے تو اس وقت ہماری سٹیٹ آف ایکوانومی ہے کہ اب پھر شامی صاحب کی بات پر جائے گا کہ حل کیا ہے دیکھیں سر بات یہ ہے کہ مجھے جو نظر آتا ہے انکنونشنل باتیں کروں گا وہ یہ ہے کہ سٹے بازوں کی اور سمگلروں کی اور چور بزاروں کی اور رشوت خوروں کی عید لگی ہوئی ہے وہ پیسہ بنائی کر رہے ہیں پاکستان جی ان کیا پاکستان بن گیا ہے قوم تو بچاری اب اس حالات میں چلی گئی ہے آپ کی انفلیشن ریٹ اف فارٹی فائی پرسنٹ کے قریب ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بھی ایک روپیہ کمائی ہے تو اس کے پاس اب ففٹی فائی پیسہ کی چیز وہ خرید سکتا ہے ٹھیک اتنی کمی ہوئی ہے تقریباً آدھا جو ہے قوت خرید کم ہو گئی ہے یعنی روپیہ جو ہے وہ پچاس پیسے کر رہ گیا آسان لفظ اپن مارکٹ میں تو تین سو سے اوپر چلا گیا تو اس کی وجہ سے آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ مہنگی ہوں گی آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ سستی ہوں گی آپ کی جو خزانہ ہے وہ خالی ہوگا روپاؤں میں جو کرزہ ہے وہ بڑھ جائے گا ٹیکس زیادہ لگانا پڑے گا تو لوگوں کو اور مشکلت ہوں گی آپ کی بجلی جو ہے وہ ساٹھ فیصد بیرونی تیل سے آتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہنگی ہوگی آپ کی گیس بھی باہر سے آ رہی ہے آپ کا اناج بھی باہر سے آ رہا ہے آپ کا خردنی تیل بھی باہر سے آ رہا ہے تو یہ یہ چھلان جو ہے یہ تو سپیکولیٹیو ہے کوئی اور کاروبار نہیں ہے جو تیس پین تیس چالیس روپے کمادے ڈالر کے اندر سوائیڈ ڈالر کے اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو کاروباری لوگ ہیں میڈل اور سمال وہ اپنے احساسے بیچ کے ڈالر خرید کے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں یہاں سے پیسے باہر بھیج رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ آج تو ذرا بڑا اس لیے بھی ہے کہ ایل سیز کھولی ہوں گی پہلا دین ہے مگر اصل تو سپیکولیٹیو ہے پیسے بن رہے ہیں ان لوگوں کے جن کے پاس ٹیکس جو نہیں دیتے اور جو گری ایکانومی اور بلیک ایکانومی ہیں کاروبار نہیں چل رہا آپ نے بیس فیصد پہ کر دیا شرح سود اس کا مطلب یہ ہے کہ اور مہنگا کر دیا آپ نے کاروبار کرنا تو دونوں آپ کے قوت خرید بھی کم ہو گئی انویسٹمنٹ بھی مشکل ہو گئی تو ایکانومی اور بیٹھے گی اور حکومت کوئی پالیسی اس قسم کی نہیں دے رہی جو پرو پیپل ہو پرو انویسٹر ہو وہ ٹیکس لگانے کے علاوہ ان کو کوئی کامی نہیں ہے اس میں جو مفتہ اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ سنجیدہ معاشی پالیسی نظر نہیں آ رہی اور پھر اپنے گفتگو میں وہ یہ بھی کہتے ہیں تاخیر کی گئی ہے دار صاحب نے آ کے جو پالیسی چلانے کوشش کی وہ بری طرح ناکام ہوئی پھر انہیں ٹریک ون پر جانا پڑا یہ جو تاخیر ہے یہ کس حد تک بڑی ذمہ داری ہے یہاں تک حالات پہنچانے میں دیکھیں سر میں میں یہ بات مانتا ہوں کہ مفتہ اسماعیل صاحب جو تھے وہ ان کی پہلی ملازمت بھی آئی ایم ایف میں تھی وہ آئی ایم ایف کو جانتے تھے وہ وہ ایک بڑے ایکانومسٹ ہیں ان کو ایکانومی کی اونچ نیچ پتہ ہے ڈار صاحب جو ہیں وہ فینینشل ایکسپرٹ تو کہتے ہیں مگر انہوں نے آتے ہی آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں دکھائیں جس کا بردہ لے لیا ہے آئی ایم ایف نے تاخیر کیے جا رہے ہیں وہ آپ کو ٹرانسپرینسی مانگتے ہیں آپ نہیں دے سکتے وہ آپ کے احساسوں کی حساب مانگتے ہیں آپ نہیں دے سک رہے وہ آپ کا جو ہے پاورٹی الیوییشن کا پروگرام مانگتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں وہ جو آپ نے فلڈ پہ پیسے خرچے ہیں اس کا حساب مانگتے ہیں جو آپ نہیں دے رہے تو آپ وہ ساری چیزیں نہیں کرنا ہے سوائی ٹیکس لگانے کے اور چند ایسٹیریٹی میجرز لینے کے آپ نے ایٹی فائیو منسٹر تو اس دن رکھے جس دن آئی ایم ایف یہاں تھی میرا یہ خیال ہے آپ مجھے غلط بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ڈیموکریٹک ملکوں سے ان کے نمائندے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو پانچ سال کی حکومت آئے اور وہ پانچ سال کی حکومت ایک معاشی پالسی دے اور پھر آئی ایم ایف جو ہے اور دوست ممارک آپ کو پیسے دیں آپ یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں آپ اپنے کیسز محبت وہ وزیر تو ملتنخواہ کے کام کر رہے ہیں یہ اعلان کیا انہوں نے جی اعلان تو کر لیا ہے مگر آپ یہ بتائیں نا کہ اب اس وقت آپ کے یعنی فوری طور پر انتخابات کا اعلان کر کے تو پھر ہم کیسے معاملے کو سنبھال لیں گے نہیں سر ایشو تو اپنے وقت پہ کرنے کا اعلان کر دیں فوری طور پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ مجھے تو پولٹیکلی تو الیکشن نظر آتا ہے ایکنومکلی جو نظر آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ایکسپورٹس ایک پیڈ ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں وہ بند کریں وہ ختم کرتے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈالر کما سکیں آپ جو ایمپورٹ سبسیٹوٹس ہیں جیسے خردنی تیل ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کے فروغ کے لیے وہاں وہاں ٹیکس کم کر دیں تاکہ لوگ وہ چیزیں تو بنائیں نا اور میں بہتار میں لے کے آئیں جو فوراً بن سکتی ہیں اور ڈالر بچا بھی سکتی ہیں اور ڈالر کما بھی سکتی ہیں دیسی گھی کھائیں سرسوں کا تیل تارہ میرہ کا تیل یہ تیل استعمال کریں سر وہ کریں آپ کا دودھ سے جو مکھن بنتا ہے دیسی گھی کوئی سستا ہے کوئی مکھن سستا ہے کوئی مسٹر ڈائل سستا ہے یہاں پر سر ہے ہی نہیں بنتا تو ہے لیکن قیمت دیکھیں نا کیا ہے سر اس کی ہے ہی نہیں دودھ اتنا مہنگا ہے مہنگا تو ہوگا نا جب آپ نے بجلی کی انیفیشنسی آپ نے ڈالی ہوئی ہے پانی کی انیفیشنسی ڈالی ہوئی ہے میڈل مین سارے پیسے کما جاتا ہے ہر صورت میں کہیں نا کہیں تو آپ کو وہ جو پرائس کمیٹیز ہیں آپ کی کمپیٹیٹیو کمیشنز ہیں ان کو فعل کریں نا تاکہ وہ ایک دو تین بتائیں کوئی نکتے جس پہ فوری کام کرنے کی ضرورت ہے سر بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے جو میں نے آپ سے ابھی بھی ارس کی کہ جو ایکس زیادہ سے زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے آپ میرا یہ خیال ہے کہ جو پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں کما کے ان کو دس فیصد اور پیسے دیں تاکہ وہ آفیشل چینل سے آپ کو پیسے بھیجنا شروع کر دیں ہنڈی سے نہ بھیجیں کہیں تو مراتیں دیں تو یہ چیزیں اس لیول پہ چلی جائیں گی اور یہ سپیکولیٹف جو خرید و فروغت ہے ڈالر کی اس پہ کسی نہ کسی طریقے سے کابو پائیں ان پہ دنیا یہ کرتی ہے یہ ایسے موقعوں پہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن جاتے جاتے مخصر یہ فرما دیں جہاں آپ ان وجوہات کے ذکر کر رہے تھے جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا معاید ہے ایک شرط ان کی اور بھی تھی وہ جو بابو ہیں براکیسی ہے ان کے اساسہ جات کی ڈیٹیلز جنہوں نے مانگی ہے تو جنہوں نے ڈیٹیل دینی ہے وہی فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو تو یہ نکتہ چوبے گا قانون تو بن گیا جی میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہی ہے جہاں یہ ڈیلے ہوگی کیونکہ حالانکہ مجھے یاد ہے جب میں گورنمنٹ سرورس میں گیا تھا تو پہلا کام یہی ہوا تھا جوائننگ میں کہ اساسے جو میرے ہیں وہ ڈیکلیئر کیے تھے اور ہر سال جب اے سی آر ہوتی ہے تو ہم ڈیکلیئر کرتے ہیں اپنے اساسے تو گورنمنٹ کے پاس اساسے تو ساری بابووں کے ہوں گے اب سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی مانگا کہ یہ بنے کیسے ہیں یہ بڑے کیسے ہیں وہ کون بتائے گا وہ جب نہیں بتا رہے تو بغت عوام رہی ہے مقرد ڈاکر صاحب وہ تو لانگ شارٹم باتیں ہیں نا اب تو شارٹم کا مسئلہ ہے شارٹم تو اتنا یہ جی کہ آپ اجازت دے دیں کہ انہاج کے علاوہ سب ایکسپورٹ ہو سکتی ہے انہاج کے علاوہ بہت شکریہ ڈاکٹر کیس اسلام صاحب جناب ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب کو بھی ہم نے زحمت دے رہی ہے ڈالر کمائیں کہیں نہ کہیں سے میرا خیالہ مفہوم تو یہی بن ہے جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ایک سو تیس پینتیس عرب ڈالر کی بات ہے ہمارے دوست ممالک جو ہیں ان کے پاس عرب و ڈالر پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کی جانت کی آئی ایم ایف دیکھ لیں آئی ایم ایف دیتے ہیں ہم ان کے پاس سعودی عرب کو دیکھ لیں الحمدللہ ہیں ان کے پاس ہم گئے ہیں لیکن وہ بھی نظریں آئی ایم ایف پر رکھی ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف ان کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے تو ہم کچھ مدد کریں گے چینی وزارت خارجہ کا بیان بھی آیا ہے کہ مینالقوامی ادارے پاکستان کی معاشی صورتحال پر توجہ دیں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں ان کا اتنی بیان آما ہے برادرہ نے اسلام جو ہیں ان سے بھی رابطہ کریں کر چکے سر بلکہ پیش حاضر بھی ان کی خدمت میں بار بار وفد بھیجنے چاہیے ہائے کوئی دوا کرو ہائے کوئی دعا کرو بس اب دعا ہائے جگر میں درد ہے ہائے جگر کو کیا کرو درد اب پرانا ہے نا ساکھ کینسر بن نہیں نہیں خودانا خاصتہ کینسر نہیں ہے اور ہم اس پہ قابو پا لیں گے تھوڑی کمرے حمد کس نہیں چاہیے چلیں امید پہ دنیا کا امید گبرانا نہیں چاہیے دیکھیں دکٹر خاکان خائدی آزم کی ایک تقریر بار بار سنائی جاتی ہے مسلمان مسیبت میں مسیبت میں گبرایا نہیں کرتا گبرا جانا جو ہے وہ مسیبت سے بڑی مسیبت ہے چلیں وہ گبرانے والی بات تو بعد میں رہی یہاں پہ تو لوٹا جا رہا ہے اور دیفولٹ کی باتیں کی جائیں ڈاکٹر صاحب خوش آمدی ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب ہے مائر معیشت ہے ہمیں اکثر پروگرام میں ان کا ساتھ رہتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں اور ان معاملات کو بڑی قربس سے انہیں دیکھا بھی ہوئے سمجھا بھی ہوئے سر میں ان سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جہاں آج ڈالر چلا گیا جو انسرٹینٹی اور جو ایکسپیکولیٹیو مارکٹ بن گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیوں ہم یہاں تک پہنچے ہیں تاخیر یا کچھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں یہاں پہ کھڑے نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں پہ کھڑے ہیں آج چین نے پیسے دے بھی دیئے ایک سات سو ملین ڈالر تو ذرہ مبادلہ کے ذخائر تین اشارہ آٹھ ہرب ڈالر کے ہیں یہ مشکل سے بیس دن کی ہماری امپورٹس کو کور کرتے ہیں پاکستان کی انفلیشن اکتیس فیصد سی پی آئے ہے 47% فوڈ انفلیشن ہے کور انفلیشن بھی بڑی ہوئی ہے بجلی کا خسارہ چل رہا ہے فسکل کا خسارہ بڑا ہوا ہے اب آپ کہیں کہ یہ پاکستان ان دے شورٹ ٹرم اس وقت جو مشکل ہے وہ تو بڑی کلیر ہے آپ نے تین نومبر کو پاکستان لانا تھا اپنے آئی ایم ایف کمیشن کو آپ نے گیارہ نومبر کو ان سے سٹارف لیول اگریمنٹ کرنا تھا اور ایک اشارہ دو بلین ڈالر ان سے لینے تھے آج میں آپ سے دو مارچ کو بات کر رہا ہوں ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ سٹارف لیول اگریمنٹ جو ہے آنے والے چند دنوں میں ہو جائے گا پانچ ماہ کی تاخیر کے بعد بھی ابھی تک سٹارف لیول اگریمنٹ نہیں ہوا جی درست بالکل صحیح اور کوئی بھی ملک آپ یقین کریں آپ دونوں حضرات بڑے دانشور ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کوئی بھی ملک جب بیلنس او پیمنٹ کے چیلنج میں آتا ہے تو میں ہمیشہ یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو ایز این اینکر رکھئے ابھی چیلنج میں آیا نہیں ہے بنگلہ دیش انہوں نے تیس جنوری کو اپنا پروگرام اپروف کروا لیا نہیں وہ تو غالباً چار اشارہ دو عرب ڈالر دی ہیں انہوں نے کراسیز نہیں آیا بھی جی تو وہ بنگلہ دیش کو اتنی سہولت کے ساتھ دے دی ہے ہمیں ایک اشارہ دوری دے چیلنج میں آ جائیں گے پاکستان چیلنج میں تھا کرائیسز میں چلا گیا آپ یہ سوچئے کہ دسمبر دو عزار اکیس کو ہمارے پاس اٹھانہ عرب ڈالر کے قریب ذرہ مبادلہ کے ذخائق سٹیٹ بینک آف پاکستان میں تھے آج تین اشارہ آٹھ عرب ڈالر ہیں یہ ایک ایسی سنگین صورتحال ہے جہاں پہ پاکستان کو قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ پانچ پا کا ڈلے اس سے پہلے ہم نے انحراف کیا کئی چیزوں سے جو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ تیہ کر چکے تھے آپ کے سامنے رکھتے تھے ہم نے پیٹرول کی قیمت میں تبدیلی کی ہم نے ایکچینج ریٹ کو فریس نہیں ہونے دیا ہم نے مانٹری پالیسی کو دیر سے ایجسٹ کیا ہم نے بچھلی کی قیمتوں کا تعیون کیا ہوا تھا ان کو نہیں آگے لیکے چلے ہم نے گیس کی قیمت کا تعیون دو ہزار ستمبر میں کیا تھا دو ہزار بیس ستمبر میں آج تک اس کو آئی ایم ایف کے کہنے کے باوجود تبدیلی نہیں کی دیکھیں یہ وہ عوامل ہیں جس نے ایک مسٹرسٹ بنا دیا ہے اسی لیے آئی ایم ایف ہارش آیا ہے آپ پہ اور آپ کو کہا ہے کہ آپ سب کام کر لیں تو میں آگے بڑھوں گا but the good news is کہ میں آج شاید comfortably یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نے جو بھی prior actions آئی ایم ایف سے تیہ کیے تھے میرا ذاتی یہ خیال ہے آپ کے پروگرام کے بساطت سے ہم سب کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج پاکستان نے وہ complete کر لیں اچھا اب اب ڈار صاحب بھی یہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ اور کہہ رہے ہیں ڈالر زیادہ ہو گئے ہیں statement کے پاس باہر سے inflow آ رہا ہے اور آپ تسلی رکھیں لیکن تسلی نہیں ہو رہی لوگوں کی ڈالر کو پر لگے ہوئے ہیں روکے کیسے دیکھیں یہ بات درست ہے کہ آج آپ نے یہ کر لیا ہے پر اگر آپ یہی چیز دست نومبر کو کر لیتے اور آپ staff level agreement کر لیتے تو یہ جو مارکٹس کی ڈس آرڈرلی مومنٹ ایک تو یہ ہے کہ آپ آرڈرلی چل رہے تھے آج ایسا ایسا روپی نیچے بھی جا رہا تھا واپس بھی آیا آپ نے کئی دفعہ دیکھا جب آئی ایس کا پروگرام انتیس اگست کو ریوائیو ہوا ساتھوں آٹھوں ریویو ہوا تو روپی جو ہے وہ پریشیٹ کیا اب آئی ایس کا پروگرام اگر ہو جائے گا تو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے دو سے تین ارب ڈالر آپ کو ورلڈ بینک ای ڈی بی آئی ڈی بی کی سپورٹ آ جائے گی چین سے ایک اشاریہ تین بلین ڈالر اور آ جائیں گے سعودی ریویو کا میں شور نہیں ہوں اور آئی تنک ابھی آئی ایم ایس بھی ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ دو ارب ڈالر ہمارا ڈپاؤزٹ دیں گے اگر یہ سب پیسے آ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ورس آف ایکسٹرنل سیکٹر ایس بھی آئینڈ آس تو روپیہ یاد رکھئے کہ اس وقت ہزارہ سکتے ہیں واپس حاصل کر سکتا ہے کیا واپس حاصل کر سکتا ہے اپنی روپیہ جی دیکھیں روپیہ کی جو موپنٹ ہے جو ہم اس وقت مارکٹ بیس ایکچینج ریٹ ریجیم میں ہیں اس میں اگر فلو آف منی بہتر ہوتا ہے سپلائی آف ڈالرز بہتر ہوتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ روپیہ دونوں طرف موپ کرے اب ہمارے پاس کیا ذراعہ میں شورٹ ٹرم میں پیسے کمانے کے رمیٹنسز جو ہیں وہ اب واپس آ جائیں گی آپ کے اوفیشل چینل سے کیوں واپس آ جائیں گی بکوز روپیہ کی جو کرو مارکٹ ہے اور جو انٹر بینک ہے وہ تقریباً قریب قریب آ جائے گا سو ادھر آپ بھی بہتری ہوگی آپ کی باروئنگ فرم اوڑ بڑھ جائے گی بکوز آپ آئی میس میں چلے جائیں گے تو شاید روپیہ کا جو پریشر ہے اٹلیسٹ وہ میرا خیال ہے اب ٹوٹ جائے گا اور جو روش نیچے جانے کی ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گی اور دو دو مخصر نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کا تذیہ عوام تک جا سکے ناظرین تک جا سکے ایک تو ایسی صورتحال میں جہاں ایک امرجنسی کسی کیفیت ہے ایک انسٹینٹی کا سائلیمیٹ ہے جو شامیسہ بار بار ارز کر رہے ہیں سپیکولیشن ہے مارکٹ غیر یقینی کا صورتحال کا شکار ہے ایسے میں جو اقدامات حکومت کو وزیر خزانہ کو عوام ناس کو تاجروں کو اعتماد میں لینے کے لیے کرنے چاہیے وہ تو دکھائی نہیں دیرے مجھے تو دکھائی نہیں دیرے ماں سوائے ڈار صاحب کے دو تین ٹویٹس انگریزی میں یا عمران خان صاحب کے ٹویٹس پر مریم نواز صاحبہ کے کچھ جواب ہیں اس کے علاوہ عملی تو اور پر کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اعتماد بحال کرنے کے لیے دیکھیں تو سب سے بڑی عملی چیز جو ہے وہ ہے کہ آئی ایم ایف میں پروگرام کے واپس جانا اس کے بعد دوست ممالک سے ہم نے جو عبادے کیے ہوئے وہ پیسے لینا اس کے علاوہ بجلی کی سیکٹر میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی تشریشنا صورتحال ہے اس کا پلان سامنے لانا ہمارا جو ڈیٹ ہے اس کی ری پروفائلنگ پر عطام شروع کرنا ہمارا اسی طرح جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ بھی ڈسٹرپڈ ہے بیکوز وہ ایمپورٹ کارٹن نہیں کر پا رہے جس سے وہ ایکسپورٹ کر سکی اس کو بہال کرنا یہ ہیں وہ شورٹ ٹرم چیلنجز جو پاشستان کو پورے کرنے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہونا چاہیے اس وقت ایریا آف کنسرن جو ہونا چاہیے لیول آف کنسرن جو سیویریٹی آف کنسرن وہ میں کہیں پہ بھی شاید نہیں دیکھ پا رہا اور شاید انڈسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی کہ پاکستان کھڑا ہوا کہاں پہ ہے اور اس کے بعد جو ضروری ہو گیا ہے کہ ایک سرٹنٹی کریئٹ کی جائے یہ پولیٹیکل سرٹنٹی کیا ہوگی الیکشنز کب ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئی ایم ایس کا آپ کو جون میں دوبارہ پروگرام لینا پڑے گا آپ حضرات یاد رکھئے کہ جون میں یہ پروگرام ختم ہو جائے گا پر ہماری میڈ اگلے سال کی پچیس سرٹ ڈالر ایک اٹھا سٹنے کی ہے یہ ہم آئی ایم ایس کے بغیر نہیں کر پائیں گے so things are extremely serious میرا خیال ہے قوم کے ساتھ سب کو کھل کر سچ بول دینا چاہیے میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹی قوم کے ساتھ سچ نہیں بولا جا رہا بلکہ ایک دوسرے کو مورود الزام ٹھہرایا جا رہا ہے مشکل سوال ہوگا غالباً آپ کے لئے کیونکہ آپ کی ڈومین یہ لیکن میں اسی نقطے کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے برشامی صاحب کے سامنے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس قدر میں باسٹ فیصد زائد یا ڈالر کے مقابلے میں ایک سو دس روپے کی گراوٹ کی شکل میں پی ڈی ایم نے گیارہ ماہ میں روپے کو عملاً زبا کر دیا ہے اس سے کرزوں میں چودہ اشاریہ تین خرب کا اضافہ ہوا ہے اور مہنگائی اکتیس اشاریہ پانچ فیصد پچھتر سال کی بلند تریم سطح تک جا پہنچی ہے تو جواب میں مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ تمہاری بے رہم لوٹ مار ناہلی غلط ترجیحات آئی ایم ایف کے ساتھ ظالمانہ ڈیل اور اس کی خلاف ورزی ہے جس کی بیسے ہم یہاں تک پہنچیں حکمران تو اس بحث میں بیزی ہیں سچ کس نے بولنا ہے عوام کے ساتھ سر دیکھ سچ تو بولنا پڑے گا کہ آپ کا بجلی کا خسارہ جب آپ نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا تو ایک آدھا وقت پہلی حکومت تھی پھر یہ حکومت آئی وہ اس سال کا نو سے نو سو باون عرب روپے کا ہے can you believe کہ نائن ہنڈرڈ ان فسٹی ٹو بلین روپیز آپ نے ان کو کہا کہ یہ ہمارا سرکلر ڈیٹ مانیجمنٹ پلان ہے اگر ہم کچھ نہیں کرتے تو یہ خسارہ ہوگا ایسا سوچنا بھی میرے لیے مشکل تھا کہ اتنا بڑا آپ کو ایڈجسمنٹ کرنا پڑے گی تو آئی ایم ایف نے آپ سے وہ ایڈجسمنٹ کرائی آپ نے ستمبر دوہزار بیس سے گیس کے نرخ نہیں بڑھائے تھے آپ کو گیس کی تبدیلی کرنی پڑی آپ کا فسکل آپ کا مالیاتی خسارہ پچھلے سال آٹھ فیصد کے قریب ساتھ جی ڈی پی کا یہ سب وہ حالات ہیں جو کہ اس وقت پیدا ہو گئے ہیں میں نے آپ کے سامنے شورٹ ٹرم کے تو ضرور چیزیں رکھیں جو آپ کو کرنا پڑیں گی پر آپ کو میڈیم ٹرم میں جب تک کوئی مستحقم پلان نہیں رکھیں گے اور یہ پہلے مانیں گے نہیں کہ پاکستان پالسی ری سیٹ مانگ رہا ہے لوگ یہ کہتے ہیں اور میں شامی صاحب احرار ہوں گے وقت کی قلت بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کا یہی سوال شامی صاحب کی خدمے میں بھی رکھیں گے لیکن ناظرین یہاں پروگرام میں ایک بریک جو معاشی صورتحال ہے شامی صاحب اور جس طرح رہنمائی دوسرے کو جواب اور ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اس سے یہ تاثر ابرتا ہے کہ انہیں تو فکر نہیں ہیں اس ہنگامی صورتحال کی یہ تو پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں ہیں فریق کے دوسرے کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے فریق دو ام جو ہے وہ پہلے کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے اور اپنی اپنی جو پولٹیکل فوٹے اس پہ نگاہوں نے ڈالی ہوئی ہے کوئی عملی طور پر تسلی تشفی وعدہ تیقن دینے کے لیے کوئی صورت نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں پیغام تو دے نا آپ کی سنتے ہیں یہ سب اگر مثالی صورتحال ہو سب کو کٹھے بیٹھ جائے سب جو ماہرین ہیں مختلف جماعتوں کے زیرے اثر ہیں ان سب کو کٹھا بٹھا دیں آپ کہیں شوکترین صاحب بھی شوکترین صاحب مفتہ اسماعیل ہوں یہ خاکان بابر ہوں اور جتنے حفیظ پاشا ہوں وہ ہمارے وقار مسود صاحب ہوں جتنے سب حضرات ہیں یہ سب اکٹھے بیٹھی ہیں پھر اور ایک لاحی عمل بنائیں کہ اس راستے پہ چل کر ہمیں اپنی مشکلات کو آسان بنانا ہے ان کا سامنا کرنا ہے اگر یہ ایسا کر لینا قوم میں حوصلہ پیدا ہو جائے گا ہاں ایک ایک پلیف اعتماد آجے گا اعتماد ہوگا کہ یہ تمام اکٹھے ہیں نکتے پیسے میں تو اکٹھ مسنگ ہے نا سر اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اب یہ تو ایک اور بھی مسنگ الیمنٹ سر کنسینسز اگر ہو بھی جائے پاکستان کے سب سے بڑا پرابلم کانٹینیوٹی آف دی پولیسیز نہیں رہا تو اس میں بھی طے کر لینا یہ پولیسیز طے کریں اب کیا آپ نے بجلی کا بجلی کا بوجھ آپ کے پیچھ پر گیس کی قیمت آپ کی کمر کر رہی ہے وہ گیس کا محکمہ کہہ رہا ہے ٹھانوی عرب کا شارٹ ہے شارٹ فال ہے ہمارے پاس نہیں ہے پیسے اب اندازہ لگا لینا چیز مہنگی خرید کے سستی بیچ رہے ہیں پانی سے بجلی پیدا نہیں کر سکے بجلی پیدا کر رہے ہیں تیل سے تیل آتا ہے باہر سے ہم نے تو اپنی ہر طرح سے چھیت کیا ہے اپنی ہنڈیا میں اور جو کچھ ہو سکتا تھا اپنے آپ کو نقصان پانچانے کا وہ کر گزرے پھر بات آتی الیکشن کی تو وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نا جی پھائی الیکشن ہے اس پہ تو لاہور ہائی کورٹ اور جو پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ تھے نا انہوں نے نمٹا دیئے تکنیکی طور پر تو فیصلہ وہی ہے جو پانچ ججوں نے سادر کیا ہے تین دو سے تین دو تو پھر اس کا مطلب ہے وزیر قانون کی تشریح غلط نفسیاتی طور پر سیاسی طور پر اپنی جو اتحادی حکومت ہے اس کی ذرا سامان ہو گیا ہے اس کی اس کے تعلیف قلب کا کہ چار جاج ایک طرف تھے وہ دو جاج تو پہلے ہی الگ کر دیئے گئے بینچ سے باقی تو پانچ رہ گئے اگر دو شامل رہتے تو پھر چار تین کا فیصلہ ہو جاتا ہے اب الیکشن کمیشن بھی فیصلے کے بعد حرکت میں آیا اور جو فیصلے کی روشنی میں جون کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے علامی بھی جاری کیے جا رہے ہیں کہ جی ہم مشاورت بھی شروع کر رہے ہیں اور تمام اداروں سے رابطہ بھی کرنے ناک کی سیٹ میں چلیں الیکشن تک جائیں صوبائی اگر پہلے کرانے پڑتے ہیں پہلے کرا لیں قومی بعد میں ہو جائیں گے یہ تو اگر صوبائی پہلے بھی کروالیں پھر جو اس وقت اعتراض آئے گا کہ جناب فلان صوبہ میں تو فلان حکومت ہی قومی اسمبلی کے انتخابات میں تو اثرات مرتب ہوں گے قومی اسمبلی جو ہے دوتائی اکثریت تو ہے نہیں اس میں کسی کے پاس آمنمنٹ کر دیتے کانسٹیٹیشن یا پھر دل کڑا کر کے فیصلہ کریں پھر ادارت کے پاس چلے جائیں ایک دن کر لیں یہ اعلان تو کر دیں آپس میں بیٹھ کے ہیں اب مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ چاہے منوان الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرے یا نہ کرے ہر دو صورتوں میں جو ابھی صورتحال کی سمجھ آ رہی ہے معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ جانا ہے کہ دیکھیں جی توہین یہ عدالت ہوئی جو آپ نے حکم صادر فرمایا تھا اس پر عمل درامت نہیں ہوا اتنے دنوں کے اندر انتخاب کی کوئی راہ نہیں نکلی نہ ہی شیڈول جاری ہوئے لہٰذا آپ کی کورٹ میں دوبارہ بال ہے پھر ادارت لگے گی پھر نیا سلسلہ شروع ہوگا ہم بدگمانی چکے ہیں خوش گمان رہے سیور بتاتے ہیں نا سر کہا ہمارے پروید بشارلہ صاحب کہتے ہیں نا کیا we will cross the bridge when we reach it ابھی پہنچے ہی نہیں نا پل کے پاس پہنچیں گے تو کروس بھی کرنے گے ابھی تو پل کا تعیون نہیں ہو رہا کہ راوی والا ہے چناب والا ہے جہلم والا ہے سپریم کورٹ کا حکم جو ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کے مطابق آگے بڑھنا ہے اور اگر اس میں کوئی تعمیم کی ضرورت ہے پھر سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ کونفلکٹ ریزولوشن کا کوئی ادارت تو آپ کے پاس موجود ہے وگرنا تو آپ آپ آپس میں گتم گتہ ہو گئے لہو لہان ہو جاتے ایک بریک ہے ناظرین بریک کے بعد واپس سے آتے ہیں تو کچھ اچھے معاملات میں جن کا ذکر خیر کرنا ضروری ہے شیخ عیاض کا ہم ذکر کریں گے آج ان کی سومی سالگرہ ہے سندھی زبان کے دوسرے بڑے شاعر جنہیں ہم سندھی زبان کا لطیف ثانی کہتے ہیں شاہ عبداللطیف کی انہوں نے جو شاج و رسالو تھا اس کا اردو ترجمہ کیا تھا بریک کے بعد ان کا ذکر ہوگا ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہونے جا رہے ہیں جناب مرچزا سولنگی صاحب صحافی ہیں آپ تجزہ نگار ہیں لیکن آج ہم ان سے سیاسی یا کسی اور معاملے پہ بات نہیں کریں گے سولنگی ہیں سندھ دھرتی سے تعلق ہے تو ہم نے نظامت دی ہے شیخ عیاض صاحب کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ان کی سمی سالگرہ ہے اور سندھی زبان کے لطیفے سالگرہ ہے جب وہ نوجوان تھے پاکستان بننے سے پہلے ہم ان کا ایک گیت جو تھا وہ سوٹکوں پہ گنج رہا تھا ہم بولادو سام بولادو خلادو سماج کو ہم گرادو سامراج کو ہم لاؤنیا نظام ہم جو پسند کرے عوام ہم جو پسند کرے عوام بلکل انقلاب انقلاب گاؤ انقلاب گاؤ انقلاب سب سے بڑا ان کا کارنامہ یہ ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو شاہ جو رسالو تھا اس کا ارتو ترجمہ کیا انہیں لطیفے سانی بھی کہا جاتا ہے سندھی زبان کی سندھی زبان میں انہیں لطیفے سانی کہا جاتا ہے تو سولنگی صاحب اب دیگر موضوع بات نہیں ہوتی رہیں گی شیخ آیاز سوامی سالگرہ لطیفے سانی ناظرین کو بتائیں کہ کتنے خوش وقت ہے ہماری دھرتی کے ہمارے شیخ آیاز رہے ہیں شیخ آیاز بہت بڑے شاعر تھے اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے کا ملا ابھی جو شامی صاحب جس نظم کا ذکر کر رہے تھے وہ سندھی میں ہے دھوڑ ہی نہ سما جکھے لوڑ سامرا جکھے تھاہ کو نو نظام ہی نظام آخراب انقلاب انقلاب ترجمہ تو شامی صاحب نے پہلے کر دیا شیخ آیاز آج سے سو سال پہلے سندھ کا جو شمالی ثقافتی اور تجارتی مرکز ہے شکارپور شکارپور وہاں پر پیدا ہوئے تھے اور وہ عربی اور فارسی کے ماہر تھے اس لیے انہوں نے شروع جب کی اپنی شاعری تو وہ اردو میں تھی اور ان کے کم از کم تین مجموعے مجھے تو معلوم ہیں کہ وہ اردو میں ہیں بعد میں پھر انہوں نے انیس سو پچاس کے عشرے کے بعد سندھی میں شاعری شروع کی لیکن آخر میں ہم نے میرے ایک دوست تھے مرہوم اسلام ازر ہم نے ان کو مجبور کیا کہ آپ ہمیں اردو میں ترانہ لکھ دیں انیس سو پچاسی میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی گولڈن جبلی پہ تو انہوں نے ہمارے لیے یہ ہم نے بہت ہم نے کہا ہم اٹھتے نہیں ہے جب تک آپ ہمیں یہ لکھ نہ دے ترانہ تو انہوں نے وہ نظم ہمارے لیے بنائی اور وہ پھر اس تقریب میں جب چلی انجمن ترقی پسند مصنفین کی وہ بڑی مشہور ان کی نظم ہے میرے دیدہ وروں میرے دانش وروں پاؤں زخمی سہی رگ مگاتے چلو اسی میں ایک تھا اس وقت زیالحق صاحب کی حکومت تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میرے دیدہ وروں اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو تھام لو ایک دم یہ اسائے کلم ایک فیرون کیا لاکھ فیرون ہوں ڈو بھی جائیں گے تو وہ بہت بڑے شاعر تھے اور مجھے نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے لیکن وہ انہوں نے بہت خوبصورت رومنٹک شاعری بھی کی ہے ایک دو شعر سنائیں آخری منٹ چل رہے جی سکھی پیا کے ملیں تا چہے جان چاندنی تو سوا کانت ہی لی سکھی پیا سے ملو تو کہنا چاندنی تم بن نہ ہوگی اچھی تا موجھے اما سمیہ آؤ تو میری اندھری رات میں آنا چھو تا بھی رات کانت ہی لی کیونکہ اس کے بعد اور کوئی رات نہیں آئے گی اور گجرال صاحب نے انہیں چندر شکر کا لقب بھی دیا ہوا تھا بھارتی وزریعظم نے بلکل بلکل وہ شیخ خیاض کے کوئی پچاس سے زیادہ شاعری کے مجموعے ہیں اور یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے قومی میڈیا نے ان کو نظر انداز کیا ہم نے نہیں کیا جی ہم نے تو ان کا ذکر خیر کیا آپ کو بھی اس لیے زحمت دیا ایسا موضوع جس پہ پہروں گھنٹوں بات ہو سکتی ہے انفرشنلی وقتی قلت ہوتی ہے کیونکہ آج ہم ڈالر کو مہنگائی کو رو رہے تھے سلنگی صاحب پھر کسی اور موضوع موقع پر آپ سے اس موضوع پر گفت گئی آپ کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام میں آج کے لیے اتنا ہی ملاقات اگلے شو میں تب تک لیے اجازت اللہ حافظ